بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سودینٹس آج ہم گونیٹس کے بارے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم فیڈ بیک میکنزم جو ہے اس کی ریٹیل میں جائیں گے گونیٹس جو ہے وہ سپیشل ٹائپ آف ہندروکرن گلینڈز ہوتے ہیں اور دو فنکشنز ہیں ان کے ایک تو یہ ہومو سیکریشنز کو پروڈیوز کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا ان کا کام کیا ہے کہ یہ گیمیرز بھی پروڈیوز کرتے ہیں فیمل گونیٹس جو ہیں ان کو اووریز اور جو میل گونیٹس ہیں ان کو ٹیسٹس کہہ دیتے ہیں اب سب سے پہلے اووریز کی ڈیٹیل اووریز جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ فیمل سیکس آرگن اسٹروجین اور پروڈیسٹرون ان دونوں کو سیکریٹ کرتی ہے اسٹروجین کی ڈیٹیل میں اب پہلے ہم چلے جائیں اسٹروجین جو ہے یہ گرافین فالیکل جو ہے اس کے سپیلنگ گرافین کے بک میں کالاتا ہے ان کو ٹھیک کالنے گرافین فالیکل ہوتی ہے جو کہ مچور فالیکل ہوتی ہے جو کہ ریڈی ہے کہ جو اوورم جو ہے اس کو ریلیز کر سکے اور اسٹروجین جو ہے یہ کیا کرتی ہے گرافین فالیکل جو ہے اس کا کیا کام ہے کہ اسٹروجین کو ریلیز کرتی ہے اور اس کی ریلیز کو جو چیز سٹیمولیٹ کرتی ہے وہ کیا ہے انٹیری پیچوٹری گلینٹ جو ایف ایس ایچ جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے یعنی کہ follicle stimulating hormone جو ہے وہ release کرتا ہے اس کا effect جو ہے وہ کیا جو ہے graphene follicle جو ہے پھر کیا کرتی اس کے response میں estrogen کی production کو start کر دیتی ہے estrogen جو ہے اس کا جو ہے وہ negative feedback ہے FSH پہ یعنی کہ جس وقت estrogen کی production جون جون زیادہ ہوتی جائے گی تو FSH کی production کیا ہوگی وہ decrease کرتی جائے گی کم ہوتی جائے گی estrogen جو ہے وہ کس وقت release ہوتا ہے at the time of puberty اور اس کے علاوہ اس کا جو سمجھ لئے function کیا ہے کہ یہ secondary sex characteristics جو فیمیلز میں ہوتی ہیں ان کے لئے یہ responsible ہے اور جو ہے یہ اس کے علاوہ کیا کام کرتا ہے کہ جو menstruation کے بعد جو ہوتا ہے کہ جو ہے uterine wall جو ہے اس کے healing اور repair کا کام بھی جو ہے وہ جو ہے وہ estrogen ہی نے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد deficiency آ جاتی ہے deficiency جو ہے اگر young female میں ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ sexually mature نہیں ہو پاتی اور اگر adults میں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ deficiency جو hormone کے اگر adults میں ہو تو اس سے sterility یعنی کہ وہ fertile نہیں ہوتی ہے اس کے بعد over secretion over secretion جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ development جو ہے fibroids کی ہو جاتی ہے fibroids ہوتے ہیں abnormal growth ہوتی ہیں uterus کے اندر اس کے علاوہ polycystic ovaries جو ہیں وہ بھی بن جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہیں اس کے اندر fibroids in different places ہیں یہ uterus دکھائی ہوئی ہے تو uterus کے اندر جو ہیں وہ مختلف جگہیں ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ fibroids بن جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ polycystic ovaries ہیں تو اس کو polycystic ovaries syndrome بھی کہتے ہیں تو ان کی production بھی ہو جاتی ہے تو اور یہ کس سے ہوتی ہے over secretion کی وجہ سے یعنی کہ اگر over secretion ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ estrogen کی یعنی کہ تو پھر کیا ہوگا fibroids یا پھر polycystic ovaries جو ہیں وہ بن سکتے ہیں دوسرا hormone جو release ہوتا ہے وہ کونسا ہے progesteron progesteron جو ہے وہ کون release کرے گا corpus luteum corpus luteum کیا ہوتا ہے کہ ovulation کے بعد یعنی کہ جب egg release ہو جاتا ہے تو جو آپ کا جو ہے follicle structure جو بانتا ہے یالوش ساتھ structure ہوتا ہے اس کو ہم corpus luteum کہہ دیتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے کہ lh جو ہے اس کے response میں آپ کے ادھے anterior پچھوٹری fsh بھی produce کرتا ہے اور lhb lh luteinizing hormone ہے اور یہ کیا ہوگا کہ وہ اس کے response میں جو corpus luteum ہے وہ کیا کرتا ہے progesteron release کرنے شروع کر دیگا انہیں کہ anterior پچھوٹری lh release کرے گا luteinizing hormone اور اس کے response میں corpus luteum کیا کرتا ہے progesteron کی production کو start کر دیتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جس وقت pregnancy ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ placenta خود جو ہے وہ پہلے تو یعنی کہ شروع میں کیا ہوتا ہے کہ corpus luteum جو ہے وہ progesteron release کرتا ہے لیکن جس وقت pregnancy ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ہے وہ placenta جو ہے وہ یہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی progesteron کو release کرنا شروع کر دیتی ہے اب اس کا action ہے کیا یعنی progesteron کرے گا کیا اس کا کام یہ ہے کہ یہ اسٹروجن ہی کی طرح سے یہ جو فردہ secretion جو ہوتی ہے نا fsh کی anterior پچھوٹری سے اس کو یہ inhibit کر دیتا ہے یعنی اس کو روکتا ہے اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ مزید follicles جو ہیں وہ ripen نہیں ہوں گی یعنی egg formation نہیں ہوگی اصل میں fsh کا function یہ ہوتا ہے کہ follicles اس کو stimulate کرتا ہے تاکہ egg کی production ہو سکے تو progesteron جب release ہو رہا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ fsh کی secretion کو inhibit کرتا ہے تاکہ مزید follicles جو ہے وہ ripen نہ ہو یعنی کہ egg formation مزید نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اور کیا function ہے کہ یہ جو uterus wall ہے اس کو کیا کرتا ہے تکن بھی کرتے ہیں یعنی کہ اس کو مٹا کر دیتا ہے اور thickness میں increase ہو جاتا ہے اس کی اور اس کے علاوہ ویسکلاریزشن ویسکلاریزشن کا کیا مطبع ہے کہ ہمارے blood capillaries جو ہوتی ہیں uterine wall میں وہ ان کا ایک rich network جو ہے وہ بن جاتا ہے اور ان ساری کاموں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو state of pregnancy جو ہے اس کو maintain کرنے میں help ملتی ہے یعنی جو wall تکن ہو رہی ہے اس سے بھی اور ویسکلاریزشن جو ہو رہی ہے یعنی کہ blood vessels جو اس کے اندر grow کر رہی ہیں blood capillaries جو grow کر رہی ہیں ان کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو state of pregnancy ہے اس کو maintain کرنے میں help ملتی ہے اس کے بعد progesteron جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ovulation جو ہے اس کو suppress کرتا ہے یعنی کہ جو ہے اب کی release جو ہے وہ کیا ہوگی مزید follicles میں سے وہ نہیں ہوگی اس کے بعد اگر under secretion ہے under secretion means کہ اگر اس کی جو ہے وہ کم produce ہو رہا ہے تو during menstrual cycle اگر یہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر اس کی under secretion ہے تو کیا ہوگا کہ جو chances pregnancy کی ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے early menstruation جو ہے وہ ہو جاتی ہے انہی کی ٹائم سے پہلے ہی جو ہے menstrual cycle جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد اگر during pregnancy under secretion ہے تو کیا ہوگا کہ اس سے miscarriage ہو جاتی ہے miscarriage کا مطبع کہ abortion of pregnancy اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹیز آ جاتے ہیں یعنی female جو ہے اس کے دو ہی hormones سے جن کو ہم نے ڈسکس کی ہے histrogyn اور پھر progesteron اب ٹیسٹیز جو ہیں یہ male goners جو ہیں ان کو ٹیسٹیز کہتے ہیں اب ٹیسٹیز جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ سپنس بھی ریلیس کرتے ہیں اس کے لئے male sex hormones جدہ ہم ٹیسٹو سٹیرون کہتے ہیں وہ بھی secret کرتے ہیں اور وہ secret جو ہے وہ کرتے کہاں سے ہیں کہ جو seminiferous tribules ہوتی ہیں ان کے درمیان میں جو ہے وہ interstitial cells ہوتے ہیں interstitial cells کا کام کیا ہے کہ وہ ٹیسٹو سٹیرون جو ہے اس کو ریلیس کریں گے اور کس کے ریسپونس میں ڈسی ایس ایچ یعنی interstitial cells stimulating hormone آپ کو ہوتے ہیں جب ہم نے پیچھے بات کی تھی انٹیئر پچیوٹری hormones کی ہم نے کہا تھا LH جو ہے یعنی کی لیوٹینائزنگ hormone جو ہے اس کو میلز میں انٹرسٹیشیل سیل جو ہے وہ یعنی اس کو آپ ڈسی ایس ایچ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں یعنی انٹرسٹیشیل سیل سٹیمولیٹنگ hormone جو ہے وہ ریلیس ہوگا انٹیئر پچیوٹری سے اس کا ریسپونس یہ ہوگا کہ ٹیسٹو سٹیرون جو ہے وہ انٹرسٹیشیل سیل جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈیورنگ پیوبرٹی جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ٹیسٹو سٹیرون جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ میل ریپروڈکٹیو آرگنز جو ہیں ان کی میچوریشن جو ہے اس کو انیشیئٹ کر دیتا ہے اور جو سیکنڈری سیکس کریکٹریسٹکس ہے جیسے کہ آواز بھاری ہو جاتی ہے مستیشز نکل آتی ہیں اس طرح کی چینجز جو ہوتی ہیں انہیں سیکنڈری سیکس کریکٹریسٹکس کرتے ہیں اور سیکس ٹرائف جو ہے ان کو اپیرنس جو ہے وہ ٹیسٹو سٹیرون کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے ٹیسٹو سٹیرون اور کیا کام کرتا ہے کہ یہ نورمل سپرم پروڈکشن کیلئے ضروری ہوتا ہے اور یہ ریپروڈکٹیو آرگنز جو ہیں ان کو کیا کرتا ہے کہ ان کو مینٹین بھی مینٹین کرتا ہے ان کی جو مچور فنکشنل سٹیٹ ہے تو اس کو یہ کیا کرنا ہوتا ہے اس نے مینٹین کرتا ہے تاکہ کیا ہو کہ جو آرگنز ہیں وہ اپنا کام پروپرلی کرتے رہیں یعنی پروپر فنکشنل سٹیٹ میں وہ رہیں اس کے بعد اگر انڈر سیکریشن ہے یعنی کہ اگر وہ جتی ریکوائیڈ ہے اماؤنٹ اس سے کم ریلیز ہو رہا ہے تو انڈر سیکریشن اگر ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فیمنین کریکٹریسٹکس جو ہیں فیمنین کریکٹریسٹکس فیمیلز والے جو کریکٹریسٹکس ہیں جیسے آپ نے چلنے میں دیکھا ہوگا کچھ جو ہوتے ہیں اور آواز میں بھی دیکھا ہوگا کچھ چیزیں کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں خود ہی محسوس ہو جاتی ہیں کہ ان میں فیمنین کریکٹریسٹکس ہیں اس کے علاوہ میل سٹریلیٹی میل سٹریلیٹی کا کیا مطب ہے کہ وہ پھر فرٹائل نہیں رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ادر انڈرکرائن ٹیشوز اور سیلز مئٹس کہ یہ ایکچولی ہومنس جو ابھی تک تو ہم نے پڑھا نا کہ انڈرکرائن گلائنٹس ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ہومننز کو ریلیز کر رہے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہومننز جو ہے انڈرکرائن گلائنٹس کے علاوہ بھی اورگنز اور ٹیشوز ہوتے ہیں کہ جن کا فنکشن جو ہے پرائم میرلی تو نہیں ہے یعنی کہ وہ بیسیکلی انڈرکرائن نہیں ہوتے لیکن یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہومنس کو ریلیز کرتے ہیں ایون نرف سیلس جو ہیں وہ بھی ہارمونز پروڈیوس کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک ایک کر کے کچھ اگزامپلز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے گیسٹرین ہے گیسٹرین ہارمون جو ہے اس کو سٹرمک والج ہوتی ہے وہ ریلیس کرتی ہے اور یہ آپ کو بتا ہے کہ ظاہر ہے جو ہارمون ہے تو اس نے تو جانا ہے ڈوکرین ہے نا ہارمون تو جاتا ہی بلڈ میں ہے اصل میں تو بلڈ سٹریم میں جب گیا ہے تو اس کا کیا مطبع پوری باڈی سے گھوم کے آئے گا لیکن اپنا ایفیکٹ ہے یہ لوکلی جو ہے وہ اپنا ایفیکٹ کو اگزرٹ کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اس کا کام فنکشن ہے کیا گیسٹرین کا کہ یہ پیپسنو جینا ہائیڈوکلورک ایسٹڈ جو ہے اس کی جو ہے وہ جو پروڈکشن ہے اس کو یہ کیا کرتا ہے سٹیمولیٹ کر دیتا ہے اس کے بعد سکریٹین اور کولیس اسٹوکائنین ان کا یہ جو ہیں دونوں ہی جو ہیں ان کو ڈوڈینل وال جو ہے وہ سکریٹ کرتی ہے یعنی یہ ڈوڈینم میں سکریٹ ہوں گے لیکن یہ کنٹرول کیا کریں گے پینکری اور لیور سکریشن جو ہوتی ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتے ہیں اس کے لئے وہ پلیسنٹا ہے ابھی ہم نے پیچھے پڑا پلیسنٹا کا کیا کام ہے کہ یہ پروڈکشن جو ہے اس کو ریلیس کرتی ہے اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے پروڈکشن کا کہ وہ جو ہے پرگنانسی کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرے گی اس کے بعد انڈورفنز ہیں انڈورفنز کیا ہوتے ہیں کہ ان کو برین پروڈیوس کرتے ہیں اور انڈورفنز کرتے ہیں کہ یہ پین ریسیکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے بائ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے جو سینسیشن آف پین ہے اس کو یہ کیا کر دیتے ہیں اس کو بلوک کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر نیچرل پین کلرز جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں جن کو ہم اینڈورفنز کہتے ہیں اب جو ہے فیڈبیک میکنزم جو ہے اس کی بات کر لیں تو فیڈبیک میکنزم کیا ہوتا ہے کہ یہ انٹریکشن ہے کہ جس میں جو کنٹرولنگ میکنزم ہے یعنی وہ میکنزم جو کنٹرول کر رہا ہے وہ خود کنٹرول کیسے ہو رہا ہے کہ جو پروڈکٹ ریاکشنز کی جن کو وہ کنٹرول کر رہا ہے تو وہ جو پروڈکٹ ان کی آتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اس میکنزم کو کنٹرول کر لیتی ہے اب اس میں ہوگا کیا کہ جس وقت کوئی سگنل آتا ہے یعنی کہ سٹیمولس آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو چینج آئے گا چینج کیوں آئے گا تاکہ وہ جو ڈیوییشن آئی ہے اس سٹیمولس کی وجہ سے تو وہ جو ہے اس کو کیا کیا جا سکے اس کو کریکٹ کیا جا سکے اب اس کے دو طریقے ہیں کریکٹ کرنے کے ایک تو ہم کیا کر دیں نیگٹی فیڈبیک یوز کر دیں نیگٹی فیڈبیک کیا کرے گا اس کو ڈپریس کرے گا یعنی کہ اگر وہ زیادہ ہو گیا تو اس کو یعنی کہ کوئی بھی چیز تھی آپ کی ایسا گروکوز ہے یا کوئی بھی ہو چیز ہے تو اگر وہ زیادہ ہو گئی تو اس کو کم کر دے گا کم ہو گئی تو اس کو بڑھا دے گا تو یہ نیگٹی فیڈبیک اس کو جو سٹیمولس جو ہے نا ان کے جو ڈیوییشن آئی ہے اس کی وجہ سے اس کو وہ کہت کرتا ہے ڈپریس کرتا ہے تاکہ اس کو کہاں لاسکے نارمل ویلیو پہ یعنی ہومیو سٹیسز میں ہیلپ کرے گا تو اس طرح سے لیکن اگر انہینس ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا وہ پوزیٹیو فیڈبیک تو ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے پوزیٹیو فیڈبیک پوزیٹیو فیڈبیک جو ہے یہ کون سے ریسپونسی ہے کہ یہ ہومیو سٹیسز نہیں ہوتے ہیں اور یہ ہیلڈی انڈویجوز میں ریر ہوتے ہیں یعنی بہت کم اگزامپل آپ دے سکتے ہیں پوزیٹیو فیڈبیک کی پوزیٹیو فیڈبیک جو ہے اس میں جو کیا ہوگا کہ جو اینڈ پروڈکٹ جو ہوتی ہے یعنی کہ جو آخر میں آپ کو پروڈکٹ ملے گی وہ کیا کرے گی کہ اس کی جو پروڈکشن ہے اس کو کیا کر دیتی ہے وہ بڑھا دیتی ہے اور اگزامپل جو ہے پوزیٹیو فیڈبیک کی چائلڈ برت ہے تو ہم دیکھتے ہیں چائلڈ برت میں ہوگا کیا تو سب سے پہلے بات یعنی پوزیٹیو فیڈبیک کو ہم کس کی اگزامپل سے اس کو ایکسپین کر رہے ہیں چائلڈ برت سے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ارلی کنٹیکشنز ہوتے ہیں لیبر کی وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بی بی کا ہیٹ جو ہوتا ہے نا اس کو سرفیس کے سروکس اس کے اگینس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو فورس کرنا شروع کر دیتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سروکس جو ہے وہ ڈالیٹ ہونا ڈالیٹ میز کہ وہ اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو سٹرپ نیورانز ہوتے ہیں سروکس کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ریسپونڈ کرتے ہیں اس ایکسٹینشن کو اور وہ کیا کریں گے اس کا میسج کس کے پاس بیجیں گے ہائپو تھالمس کے پاس اب ہائپو تھالمس کیا کرے گا ہائپو تیلمس کے پاس جب یہ سگنل جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہارمون آکسیٹوسن جو ہے اس کو کیا کرتا ہے وہ ریلیس کرتا ہے اور آکسیٹوسن جو کیا کرتا ہے کہ وہ مزید جو ہے پہلے تو کم تھی نا تو ان کو بڑھا دیتا ہے یعنی کہ مور ہو جاتی ہیں کونٹریکشنز جو ہے یعنی پہلے کم تھی وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کونٹریکشنز جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ کیا کرتی ہے جو آپ سمجھ لیں یونٹ ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور سٹرانگر ہو جاتی ہے یعنی پہلے اتنی سٹرانگ نہیں تھی اب وہ کیا ہوتی جائیں کی کیونکہ ہارمون زیادہ سے زیادہ ریلیس ہو رہا ہے جتنا سگنل جاتا ہے اتنا ہی ہارمون کی سیکوشن ہائپو تیلمس بڑھا دیتا ہے تو آکسیٹوسن کی جو ہے پھر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ سے پروڈکشن جو ہے ریلیس جو ہے وہ زیادہ تب ہی تو پوزیٹیو کہہ رہے ہیں بڑھتی جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ یہ جو جو کانٹریکشن ہیں یو ٹائم وال میں وہ زیادہ بھی ہوتی جاتی ہیں اور پہلے سے زیادہ سٹرانگ بھی ہوتی جاتی ہیں اب جو سٹرانگر کانٹریکشن ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ سبی ویگز کی اوپر پریشر جو ہے وہ کریئٹ کر دیتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مزید ہارمون جو ہے وہ ریلیس ہوگا مزید ہارمون کا کیا مطلب ہے کہ مزید زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کانٹریکشنز آئیں گی اور زیادہ سے زیادہ سٹرانگ ہوتی جائیں گی اب فیڈبیک سائیکل جو ہے وہ آخر ایک آر جو ہے ٹائمینیٹ کیسے ہوتا ہے کہ جو بی بی جو ہے وہ اور پلیسنٹا جو ہے جس کے ساتھ وہ ٹائسٹ ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہے کیا ہوتی ہیں کہ یہ باڈی میں سے باہر آ جاتی ہیں اور اس طرح سے یہ جو ہے وہ سائیکل جو ہے فیڈبیک سائیکل ہے یہ ٹائمینیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں یہ بی بی ہے تو یہ سروکس ہے تو یہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہیڈ جو ہے بی بی کا یہ پوش کرتا ہے اگیس دا سروکس اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو یہاں پر جو نرو ایمپس سے جہاں جنریٹ ہوں گی جو سروکس ہے یہ کہاں جائیں گی برین کے پاس جائیں گی اب برین کیا کرے گا وہ پچوٹری گلینڈ جو ہے اس کو سٹیمولیٹ کرے گا کہ وہ کیا ریلیس کرے اوکسیٹوسین اب اوکسیٹوسین جو ہے ریلیس ہوتا ہے آپ کے یاد ہوگا پچوٹری جو اس میں پسٹیر پچوٹری انوارڈ ہوتا ہے اور اب اس کے بعد اوکسیٹوسین جو ہے وہ بلڈ سٹین کے تھوکہ آئے گا پھر یہاں پر یوٹرس میں ہی آئے گا اور اوکسیٹوسین جو ہے وہ کیا سٹیمولیٹ کرتا ہے یوٹرائن کونٹریکشنز کو اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بیبی جو ہے وہ سرویس کی طرف پوش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو ہے وہ ultimately جو ہوتا ہے وہ اس کی برت جو ہے ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ negative feedback negative feedback جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو endocrine gland ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ sensitive ہوتا ہے جو construction جو ہے concentration جو substance جو ہے کوئی بھی اس کی concentration کے لیے اور regulate پھر وہ کرتے ہیں کہ جو جو ہے اس کی concentration جو product جو ہوتی ہے جس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے اس کی جو ہے وہ concentration کو کیا کریں گے وہ کنٹرول کرے گا اب یہ negative feedback میں جو example ہم دیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ blood glucose کی سب سے آسان example ہے اس کے اندر کہ جس وقت اگر فرض کر لیں آپ نے کچھ کھایا پیا ہے تو کیا ہوگا blood glucose level جو ہوگا وہ آپ کے باڈی میں بڑھ جائے گا اب i hope کیا آپ کے یاد ہوگا ہے کہ جو بیٹا cells جو کے ilets of longer hands میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کو respond کرتے ہیں اور وہ release کیا کریں گے insulin تو بیٹا cells جو ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ insulin کو release کرتے ہیں کب release کرتے ہیں کہ جب blood glucose level high ہو جاتا ہے اب blood glucose level high ہو آئے تو ابھی insulin secret ہو گیا insulin کیا کرے گا کہ blood glucose کو جو ہے وہ کیا کرے گا کام کر دے گا اب وہ کام کیسے کرے گا ایک تو وہ یہ کرتا ہے کہ جو cell surface membranes ہیں ان کو جو ہے ان کی permeability جو ہوتی نا glucose کے اس کو increase کر دیتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو cells ہیں وہ کیا کریں گے glucose کو take up کرنا شروع کر دیں گے اور یہ کرتا کیسے ہے کہ یہ جو transport proteins جو ہوتی ہیں نا membranes کے اندر present ہوتی ہیں ان کو اصل میں یہ activate کرتا ہے اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو glucose جو ہے وہ کیا کرتا ہے کو cells کے اندر پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے انسولین ایک اور بھی کام کرتا ہے کہ یہ جب وہ inside the cell جو ہے انزائم جو present ہیں ان کو بھی activate کر دیتا ہے اب پچھے انزائم جو ان میں سے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں glucose کو glycogen میں convert کر دیتا ہے تو glycogen میں convert کریں گے تو کیا ہوگا جو glucose blood glucose level ہے وہ کیا ہوگا وہ decrease ہوگا اس کے علاوہ اگر level of blood glucose level اگر کام ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا اس وقت پھر alpha cells جو ہیں جو ہے ڈیلیٹس آف لینگر ہیں اس کیا کریں گے پھر جو alpha cells وہاں پر ہوتے ہیں وہ glucagon جو ہے اس کو release کرتے ہیں اب glucagon کا کیا function ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو cell surface membrane کی اوپر receptor sites ہوتی ہیں ان میں جاکے fit ہو جاتا ہے اور activate کرتا ہے انزائم جو کہ سیل کے اندر ہوتے ہیں اور وہ پھر کیا کریں گے گلائکوجین کو control کرتا ہے blood glucose level کو اور یہ دونوں hormones مل کے کام کرتے ہیں یعنی کہ یہ کٹھا کام کریں گے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ دونوں مل کے blood glucose concentration جو ہوتی ہے اس کو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ control کرتے ہیں انٹاگونسٹیکلی کام کرتے ہیں کہ اگر blood glucose level زیادہ ہو گیا تو insulin produce ہوکے اس کو normal پہ لے گا اور اگر blood glucose level کم ہو گیا تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے glucagon وہ release ہوگا اور اس کو پھر بڑھا دے گئی ہے normal پہ لے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ stimulus کہاں سے ہے جس وقت آپ کچھ کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے blood glucose level بڑھ جاتا ہے اور اب کیا ہوگا کہ high blood glucose level جو ہے اس کو detect کون کرے گا insulin secreting cells ہیں جو کہ کہاں ہوتے ہیں پانکریس کے اندر ہوتے ہیں اور اب پانکریس جو ہے سکریٹ کرتا ہے hormone insulin وہ کیا کرے گا liver cells کو stimulate کرے گا تاکہ وہ کیا کریں کہ glucoze جو ہے اس کو کیا کریں کہ وہ جو ہے وہ take up کر لیں اور اس کو glycogen کی شکل میں store کر لیں اب most body cells بھی جو کیا کرتے ہیں کہ وہ glucoze کو take up کر لیتے ہیں اور جب body cells جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ glucoze کو take up کرتے ہیں تو glucoze level جو ہوتا ہے blood میں وہ کیا ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور insulin release جو ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی وہ stop ہو جائے گی یعنی کہ negative feedback یہاں پر show ہو رہا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ جو blood glucose level جو ہے وہ دوبارہ homostatic condition میں آ جائے گا یعنی کہ homostatic blood glucose level maintain ہو جائے گا so students that was all for today سلام کسی تون